سواگت ہے دوستو آپ سبی کا فیروچ کا ولوک میں آج کی وڈیو میں سعودی عرب کی سعادی کا لائف دکھائیں گے ایک کام ختم نہیں ہوا دوسرا کام مل جاتے تو دوستو آج میڈم کی بھتیجے کا سعادی ہے اور یہ ہے لونڈری لونڈری کو سعودی عرب میں مرسلہ بولتے ہیں تو کل دوستو میں یہاں پہ کپڑا دیکھ گیا تھا سعادی کا میڈم کا ڈریس پہننے کے لیے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں دوستو تو ایک آتا ہوں تو پہلے دیکھتا ہوں یہاں پہ خجور جو ہے وہ بلکل مطلب کچھ اچھے تھے کچھ خراب تھے تو میں اس کو چھوکے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا بلکل صحیح نہیں ہے اور ایک بھائیہ کے لائن میں میں کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ میرے سے پہلے کوئی یہاں پہ آیا ہوا تھا تو فینلی دوستو میں آ جاتا ہوں یہاں پہ ڈریس لینے کے لیے جو کپڑا دھونے کے لیے میڈم نے دیا تھا جو سعادی میں جائے گی پہن کے اس کے بھتیجے کا سعادی تھا ٹھیک ہے تو یہ ڈریس دیکھ رہے ہیں دوستو اس ڈریس کا پندرہ سو روپے لگ گیا بہارتی روپے میں صرف دھولانی کا تو پتہ نہیں یہ ڈریس کتنے کا ہوگا تو یہ بھیہ سے میں لیتا ہوں اور میں یہاں سے پھر میں نکل جاتا ہوں وہاں سے پتہ ہوں باہر دوستو کیونکہ میں باہر میں جا کے اس کو بالکل اچھے سے رکھنا ہے پیچھے دروازے میں تو یہ ہے یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں پیچھے دروازے کے سیٹ میں اور میں گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں دوستو اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں گاڑی چارک کر لکے اور کچھ دیر میں تھوڑا ویٹ کرنے لگتا ہوں کیونکہ آٹومیٹک گاڑی ہوتا ہے تو فینلی میرا اب ٹیم ہو گیا اور اب میں یہاں سے نکلنا سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم رات میں آٹھ بجے میڈم نکلے گی اس سے پہلے مجھے یہاں پہ اس کو لے کر جانا ہے بیوٹی پارلر میں وہاں پہ جائے گی تو وہاں پہ میڈم کم سے گم انڈین روپے میں بارہ ہجار کا صرف میک اپ کرائے گی تو فینلی میں نکل جاتا ہوں اور میں رات کا آٹھ ساڑھے آٹھ بج گیا دوستوں اور میں آ جاتا ہوں یہاں پہ سادھی کے ہول کے باہر یہاں پہ میڈم کو ڈراب کرتا ہوں یہاں پہ چائے اور پانی لے لیتا ہوں جو بلکل فری میں ہوتا ہے تو پھر میڈم بولتی تم گھر پہ چلے جاؤ یہ میری گاڑی رہی لیکن پھر میں گاڑی کے اندر آتا ہوں اور میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ میں جاؤں گا ساٹھ کلومیٹر اور پھر رات میں دو بجے تین بجے فون کرے گی تو پھر مجھے آنا پڑے گا تو اب میں کیا کروں میں چائے پی کے اور پانی پی کے یہ سوچنے لگتا ہوں دوستوں پھر میں چلے جاتا ہوں آگے آگے میں دیکھنے لگتا ہوں پارگنگ ہی ملے گا کیوں نہیں کیونکہ یہاں پہ دوستوں سادھی کا ہول جو ہوتا ہے لیڈی اور جنس کا الگ ہوتا ہے تو فینلی میں دیکھنے لگتا ہوں جنس کا کون سے سائٹ کا دروازہ ہے کیونکہ میں اگر گھر پہ چلے جاؤں گا تو پھر مجھے رات میں آنا پڑے گا تو میں دروازہ بند کرتا ہوں اور میں آ جاتا ہوں جنس کے سیڈ میں کیونکہ میں سوچ تو یہیں پہ رہوں گا اور پھر ہی کا کھانا بھی کھا لوں گا اور میں ویڈیو بھی بنا لوں گا تو فینلی دوستوں آج لے کے جا رہے ہیں سادھی کا ہول کے اندر جنس لوگ آپ دیکھیں سعودی لوگ کیسے ڈانس کرتے ہیں اور ان کا کھانے کا کیا اسٹائل ہوتے ہیں موسیقا 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 نہیں لیکن یہ اس ٹائپ ایک تھال ہوتا ہے دوستو تھال میں ایک بکرے کا مٹن رکھا رہتا ہے بڑا سا ایک دم آپ جتنا چاہے اتنا کھا سکتے تو فینلی میرے ساتھ اور دو لوگ جڑ گئے اور ہم لوگ تین لوگ مل کے اس کو پورا بلکل ہم لوگ کھا نہیں پائیں گے اسی ٹائپ سے سعودی لوگ کھاتے ایک تھال میں یہ ختم ہو جائے گا پھر دوسرے لوگ آ کے اسی میں بیٹھ کے کھائیں گے ٹھیک اور یہاں پہ کوئی ویٹر کھلانے ایک ہی بار رکھ دے گا اور لوگ آ کے بیٹھیں گے ہمارا ہو جائے گا تو دوسرا آئے گا ٹھیک اور دوسرا ہو جائے گا تو تیسرا اسی طرح کھاتے تو یہ بلکل اب ختم ہوں کہ یہ ویسٹ میں جائے گا پورا پھر دوسرے تھال میں آتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں منڈی میں جوان لگا ہوا رہے تھا تو اس کا جوان نکال کے کھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جوان بگرے کا بہت اچھا لگتا ہے اس کو کھاتا ہوں دوستو اور کھانے کا اس کا ٹیسٹی الگ ہوتا ہے بلکل یہ مسائلے نہیں ڈالتے ہیں بلکل آپ کو نقصان نہیں ہونے والا یہ کھانے کے بار ٹھیک تو یہ کھانے کے ختم ہوگی اب آ جاتے ہیں میٹھا کھانے کے لئے تو میٹھے میں دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا کیا یہاں پہ مل جائے گا فروٹ مل جائے گا تین چار وریٹی کا اور اس کے بعد میٹھائی میں کیک رکھا ہوتا اور یہاں کا سعودی کا یہ سب میٹھے الگ الگ وریٹی کا مطلب رکھے ہوئے تھے صاحبی آپ کو جیتنا کھانے تو میں اتنا تو کھاتا نہیں ہوں صرف دو چمچ میں کیکی کھا لیتا ہوں اس کے بعد میں پھر میرا یہاں سے ہو جاتے اور پھر میں ایک بھیا کو بولتا ہوں بھائی تم بھی کھا لو کیونکہ یہاں پہ کھا کے نکلنے بعد پھر اب ہم اندر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے پھر باہری سے ہمیں ڈیوٹی ہمارا لگ جائے گا یا کچھ بھی ہم کہیں سے بھی یہاں سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پہ میٹھا کس طائب کا ہوتا ہے انلیمیٹر ٹرکا ہوا رہے تھا یہ میں میٹھا کھا لیا دو بار اس کے بعد میں بھیا کو ایک بولتا ہوں کہ تم تھوڑا کیمرہ پکڑو میرا موبائل اور یہاں پہ یہ سب دکھاؤ سیو کتنا ہے تو دیکھ رہے ہیں دوستو کوئی کھاتا نہیں ہے سادھی میں تھوڑا تھوڑا ایک بس صرف فنمیٹی نبھایا جاتا ہے تو ایک کیلہ بھی میں لے لیتا ہوں دوستو کیونکہ میں کیلہ کھاؤں گا کیلہ کھانے کا اچھا تھا کھانے کے بعد تو نہیں کھانا چاہیے لیں کیا کریں گے یہاں پہ فریقہ مل رہے تو بھائی کھالو جیب میں بھر کے تو لے کے جا نہیں سکتے ٹھیک تو یہ کھانے کے بعد میں آ جاتا ہوں اس بیسن میں یہاں پہ ہاتھ دھونے لگتا ہوں یہاں پہ اس ٹائب کا بنا رہتا ہے ہول میں بلکل یہاں پہ ویڈیو بھی بنایا دوستو کافی مجھا ہے اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر میں یہاں سے سب لوگ سعودی لوگ جانے ہیں ایک بار اور وہاں پہ بلکل جبرجس ڈانس ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کھانا کھانے بعد ایک بار اور جانس جبرجس ہوگا اس طرح سے یہ لوگ لاسٹ میں یہاں پہ سب لوگ ڈانس کریں گے جس کو جانا ہے وہ چلے جائے گا کھانے کے بعد انڈیا ہو یا کوئی بھی دیو سکھانے کے بعد کوئی نہیں رکھتا ٹھیک تو آپ لوگ بتانا دوستو ان لوگ سعودی لوگ ڈانس کیسا کرتے ہیں اور یہ لوگ کھول ہوتے ہیں یہاں پہ جس کے پاس کارڈ ہوگا وہی اندر آ سکتا ہے نہیں تو پھر یہاں پہ بچے کا انٹری نہیں ہوتا ہے جس کا گھر کا سادھی ہوگا وہ ہی بچے کو لے کے آ سکتا ہے باقی یہاں پہ باہر کے اور کوئی بچے نہیں آسکتے ہیں 18 سال کے نیچے کوئی آتا نہیں ہے ڈانس کرتے ہیں اور خوب سارا انجوائی کرتے ہیں رات کے لگ بگ تین یا چار وزے تک کرتے ہیں ٹھیک تو فینلی دوستو ہمارے انڈیاں بھائی لوگ بھی میل گئے یہاں پہ جو ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں جسا میں کرتا ہوں یہ بھائی لوگ بھی نوکری کرتے ہیں اور آپ کا دوستو ہمیں باہر نکل جاتا ہوں دوستو یہ سادھی کا ہول کا باہر کچھ اس طرح سے بھی اور رات کے اڑھائے بچ گئے دوستو بلکل سنناٹا پڑا ہوا ہے ٹھیک اور لیڈیس لوگ کا جو تھا وہ پیچھے سائیڈ میں تھا ان کی دروازے الگ اور گیٹ الگ اور سب چیز الگ تو آج کی بھلوک یہیں تک تھا دوستو میں ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ کر کے جرور بتان اگر نئے ہو چینل میں تو پلیس سسکرائب کر دینا